بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو اپنے ایک یوٹیوب چینل فورتن باید پر کچھ امدید کہتے ہیں آئی پیل دو ہزارت دیس کا میچ نمبر سکس آج کھیلا گیا لکھنال سوپر جائنٹس اور چنائٹ سوپر کنگز کے درمیان چنائٹ سوپر کنگز اپنا پہلا میچ اس سیزن کا ہارٹ چکے تھے لکھنال سوپر جائنٹس نے ٹارس جیتا ٹارس جیتا پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں آپ نے ابھی تک اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرلیں پہلا ایکن کا بٹن دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آئی پیل دو ہزارت دیس کا میچ نمبر سکس ٹی میں تھی مد مقابل لکھنال سوپر جائنٹس اور چنائز سوپر کینز لکھنال سوپر جائنٹس کے کپتان کیل راہو جنہی ٹارس جیتا پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ان کا یہ فیصلہ اس وقت غلط ثابت ہوا جب ایک خود زبدہ سپارٹرنشپ لگی گیٹوارڈ اور دیوٹ کانوائی کے درمیان راتوراج گیٹوارڈ کی یہ اس سیزن میں لگاتا دوسری نیف سینچری تھی ایک سو بس رنس کی شاندار پارٹرنشپ لگی دونوں کے درمیان راتوراج گیٹوارڈ نے ستاون جب کے ڈیوٹ کانوائی نے سنتالیس رنس کی ننگز کھیلی ایک اچھا سٹارٹ ملنے کے بعد ایک چیز کو کیری کیا آگے اور دو سو سترہ رنس بنانے میں کامیاب ہوئی چنائی سوپر کینگز کی ٹیم مہندر سینجھ دھونی نے تین گینگوں میں بارہ رنس بنائے دو چکے اس میں شامل تھے روی بشنوی نے اچھی گینبازی کی لکھنو سوپر جائنٹس کی جانب سے انہوں نے چار خلاڈوں کو آؤٹ کیا دو سو سترہ رنس کے حدف کے تاکب میں ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ میچ جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہو جائے لیکن ایک اچھی بیٹنگ وکٹ پر ایک اچھی پیچ پر اچھا آغاز فرہام کیا لکھنو سوپر جائنٹس کے اوپنٹس نے بھی اور کیل راہل اور ان کے ساتھ جو ویسٹرنیز سے تعلق کر رکھنے والے اوپنٹس انہوں نے تقیبہ اٹھتہ رنس کی پارٹرنشپ کی اور اور ایک اچھی اور تیز باری کھیل کیل راہل آج پھر کوئی بڑی ایننگز کھیلے میں ناکام آ رہے کیل راہل میں صرف 20 رنس بنائی جبکہ میں نے 53 رنس کی ایک تیز ہو جاہ رہنا قسم کے ایننگز کھیلی کوکنٹس کے آؤٹ کھونے کے بعد لکھنو سوپر جائنٹس کوئی بڑی پارٹرنشپ قائم کرنے میں ناکام آ رہے وکفے وکفے اٹھتے ہیں آج موہین علی نے شاندار بولنگ کا مسائرہ کیا موہین علی نے جب ایک وقت پر جنائی سوپر کرنس کے جو گین باز ہیں وہ بہت سارے پٹھ رہے رہے تھے تب آ کر روکا اور ایک وقت میں پہلے 3 آور میں موہین علی نے 3 آور میں 18 رنس دے کر 3 اہم خلاڑوں کو آؤٹ کیا تھا لیکن ایک اچھا میچ ہوا اگرچہ 217 رنس لازمی بنائے تھے چنائی سوپر کنگز میں ہیں اور ایک وقت پر ایسا لگ کر آ تھا شاید یہ حدف تھوڑا سا کم رہ گیا ہے لکھنو سوپر جائنٹس کی ٹین کو کی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے لیکن ایرٹا اینڈ موہین علی کی اچھی کین بازی کی بدولت اچھا کم بیک کیا چنائی سوپر کنگز نے اور ایک دلچس مطابلے کے بعد چنائی سوپر کنگز نے لکھنو سوپر جائنٹس کو شکست دی اور اس طرح پہلی شکست کے بعد یہ ان کی دوسرے میچ میں ایک تہلی کام یا بھی تھی چنائی سوپر کنگز کی آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے میچز میں وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں موسیقی موسیقی موسیقی